اجازت دی ہو کوئی ٹائم دیا ہو تو ہاں بتا دیں پھر آپ جلدی کریں کیسے جلدی کریں ہاں ہر چیز میں آپ جو سارے راستے بند کر دیا ہیں سوگ ہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے وزیراعظم جا کے آپ کوئی متحدہ میں تقریر کرتے ہیں اور یہاں ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں آپ لوگ عجیب بات کر رہے ہیں پھر نہ کریں تقریر وہاں ہیرو بند ہے ہاں سوگ کے اوپر بھی نہیں چھوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیس خان اور آپ دیکھ رہی ہے نور سنتی سنیس خان میں ساتھ سنیٹر مصرح صاحب موجود ہے ہم امت دکو کرتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہوں سر کیا کہیں گے آپ کی صورت کے اوپر سر آج جبر جاری ہے کیا کہیں گے آپ کی صورت کے افتاری افتار میں کرتے ہیں آپ ان کے حق میں پھر بھی آتے ہیں کیا کہیں گے لیکن یہ ہر مسلمان کی جمعن کا تغازہ ہے کہ وہ غزہ کیلیب ہوتے ہیں ہر انسان کی انسانیت کا تقاضہ ہے کہ وہ غزہ کیلئے ہوتے غزہ میں جن و سائڈ ہے نسل کشی ہے قتل آنے اور درندگی ہے انسانیت کے خلاف جرائن ہیں دن دہارے ہیں اور پوری دلیا اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرائن ہیں اس کے خلاف اتنا ایمان کا تقاضہ ہے مشریت کا تقاضہ ہے اس لئے ہم یہ جدیت جاری رکھیں گے کل جو واقعہ ہوا ہے سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے اس کی میں مضمت کرتا ہوں سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل اور سہرینی ناجائز ریاست کے خلاف مضاہمت رکھے گا نہیں بلکہ آگے بڑھے گا حسن نصر اللہ کا مشن اور اسماعیل ہائیہ کا مشن اور شیخ یحسین کا مشن وہ پلسطین کی آزادی القدس الشریف کی آزادی ہے اور یہ مشن انشاءاللہ عالم اسلام کے نوجوان اور عوام جاری رکھیں گے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اٹھیں ساٹھ مسلم ممالک کہاں ہیں ان کے اسی لاکھ فوج کہاں ہیں ان کے جرنیل کہاں ہیں ان کا اسلحہ کہاں ہیں وہ کیوں اسرائیلی دیشتگردی کا جواب نہیں ہے اچھا سر آپ دردمندی آپ کو کرتار کر دیا تھا آپ یہاں پر موجود ہے دیکھیں دیکھیں میں جو جو خوک کرتا ہے خواب مجھے جیل کے اندر اڑا لیں خواب وہ تشدد اور وائلنس کریں ابھی بھی انہیں سارے راستے بند کر دیں اسلام آباد کے ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ختم کر لیں اس مظاہری کو اس پروٹس کو ہم یہ خطرات کو بلکل خاتم نہیں جاتے ہیں ہم یہ جدو جہت جاری رکھیں کہ پاکستان کے سڑکوں پر چوکو اور چوراہوں پر اسلام آباد کے سڑکوں پر اسلام آباد کے چوکو اور چوراہوں میں غزہ کی بات کریں پلسطین کی بات کریں گے لبنا کی بات کریں گے اسرائیل مرد آباد کی بات کریں گے